اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم آج پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث مبارکہ کے بعد ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جو کہہ سٹیٹیکلی بریم تو آئیں بغیر وقت ضائع کی آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جس طرح کہ سٹیٹیکلی بریم آپ کو ڈیفنیشن نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی بارڈی ہمارے پاس ساکن پڑی ہے بلکل ریسک پہ ہے کوئی حرکت نہیں کاری نہ اس کی کوئی ویلوسٹی ہے نہ یونیفارم ویلوسٹی ہے نظر آئی ہے کوئی ویلوسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ریسک پہ پڑی ہے مثالتوں پہ یہ ایک بال ہے یہ بال ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ریسک پہ پڑی ہے اگر آپ اس کو کیا کرو اس کے اوپر کوئی فورس وغیرہ نہ لگاؤ ٹھیک ہے یہ اپنی کیا کرے فورس وغیرہ کوئی آپ نہ لگاؤ یہ اپنی حرکت نہ کرے نہ ہی اپنی جگہ وغیرہ چینج کرے تو یہ کیا ہوگی ہمارے پاس ریسٹ پہ ہوگی ٹھیک ہے ریسٹ پہ کوئی بھی چیز کب ہوگی جب کیا کرے وہ نہ تو اپنی کیا کرے پوزیشن چینج کرے اور نہ ہی کیا ریفرنس یہ دیکھنے ملے کہ حساب سے کیا چینج کرے اپنی پوزیشن چینج کرے اور نہ ہی وہ کیا کرے کچھ ٹریبل کرے نہ ہی وہ کچھ موشن کرے ٹھیک ہے بلکہ ہر طرح سے آپ کو وہ ریسٹ میں نظر آئے تو وہ چیز کیا ہوگی ریسٹ میں ہوگی تو سٹ에ٹیک اکلبی لیم مارے پاس کہا ہے کہ جب کوئی بارڈی مارے پاس یا امچیکڈ مارے پاس بھی Our Dogs ریسٹ پہ ہوگا تو مجھ آیا جیسے وہ کہتے ہیں اس کی مارکس کیا ہی ہوجی apostی زیرو ہوجی moje فاس اس کی مرکس کیا ہوگی زیرو میں اس کی زیرو allemات moi پاکس کی زیرو سی مت 해요 مطلب دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ نہ اس کی ویلوسٹی کے اندر چینج آ رہا ہے ریسپیکٹ ٹو ٹائم ٹھیک ہو گیا تو جب اس کی ویلوسٹی کے اندر ریسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہیں آ رہا تو کیا ہو گیا وہ کس چیز کے اندر ہوگی وہ آپ لوگوں کے پاس ریسٹ کے اندر ہوگی مطلب اپنی پوزیشن وغیرہ یا حرکت وغیرہ کچھ بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں آ لی ریسٹ پہ اگر آپ لوگ ریسٹ اور موشن کی بات کرو تو یہ دونوں کیا ایک دوسرے کے انٹی پرلیل ہیں کیا آپ لوگ کے پاس انٹی پرلیل ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی چیز ریسٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے تو مطلب وہ موشن کے انٹی پرلیل ہے مرور بس کے اندر کوئی حرکت بغیر نہیں اور پیور ہی ریسٹ کے اندر ہے بروکی یہی موشن کے اندر ہے تو وہ حرکت میں ٹھیک ہے تو پھر وہ ریسٹ میں نہیں ہو سکتی ہے دوسری کے انٹی پرلیل ہیں اس پر اکار تھا فورباڑی to be strategy for a two condition کسی باڑی کا strategy ہونے کے لئے دو کنڈیشن کو فالو کرنی چاہیے پہلی کیا ہے کہ اس میں ٹرانسلیشنل اور روٹیشنل ویلوسٹی کیا اس کی زیرو پہلی کنڈیشن دوسری اس کے پر لگنے والی تمام فورسز اور قسم زیرو اور تمام ٹارک جو اس پر کیوپریکٹ کر رہے ہیں وہ زیرو ٹھیک ہو گیا جب یہ آپ لوگ کے پاس دونوں زیرو ہوں گے تو کیا ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کی لینئر اور آجور اور ایگولر سمجھ ایک ترانسلیشن لوگ پہلی کچھا آجور ٹر کوئ شکریہ اس کیا باہر گیا کا ہے جب یہ موو کر رہے ہیں جب یہ موو کر آئے گی تو یہ کیا پوسز کریں گے ٹرانسلیشنل ویلوسٹی ٹھیک ہو گیا آپ لوگ پاس ایک فٹبار ہے دوسری مثال وہ فٹبار کرتا ہے پلیئر اس کو کیک کیا تو وہ کیا کردہ اس طرح کوئی کرب بات بناتا ہے جب اس طرح کے کرب بات بنائے گا تو یہ آپ لوگ پاس کونسی ویلوسٹی کس کرے گا ٹرانسلیشنل ویلوسٹی کس کرے گا سادہ رفاظ میں جب ایک باڈی سٹریٹ لائنگ موو کرے گی یا کرف بات یا یہ والا فاصلہ دیا کرے گی یا اس طرح ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ کے پاس کیا پوزیس کرے گی ٹرانسلیشنل ویلوسٹی ٹھیک ہو گیا مثالیں میں نے آپ کو بتا دی اس وقت کہتا ہے ریڈو روٹیشنل ویلوسٹی وہ کہتا ہے اگر باڈی آپ لوگ کے پاس کیا کرے سرکولر پاتھ میں موو کرے باڈی کیا کرے سرکولر پاتھ میں موو کرے اگر باڈی آپ لوگ کے پاس کیا کرے ایک سرکولر پاتھ میں موو کرے تو وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی اس باڈی کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ آپ لوگ کے پاس کونسی ویلوسٹی ہوگی روٹیشنل ویلوسٹی ٹھیک ہے جب باڈی کیا کرے سرکل کے اندر موو کرے تو آپ کے پاس جو اس کی ویلوسٹی ہوگی وہ کیا آگی سرکولر اور روٹیشنل ویلوسٹی مثال طور پر آپ لوگ کے پاس ایک فین ہے ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کے پاس ایک پنکھا ہے ٹھیک ہے؟ یہ پنکھا کیا کرتا ہے؟ یہ پنکھا جب آپ لوگ کے پاس چلا ہوگے تو یہ اس طرح سرکولر موشن کرے گا جبکہ سرکولر موشن کرے گا تو یہ آپ لوگ کے پاس کونسی ویلوسٹی ہو جائے گی؟ روٹیشنل ویلوسٹی ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی اس کے بعد آپ لوگ اس میں آگے مثال دی ہے یہ مثال تھوڑی سمجھنے والی ہے وہ کہتا ہے کہ بکس لائنگ آن ٹیبل وہ کہیں سٹیٹیک اکلی بیڈیاں میں کیسے؟ فرض کرو یہ آپ لوگ کے پاس ایک کتاب ہے جو کہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے اچھا سب سے پہلی بات یار کہ اس کے اوپر ایک اوپر کی جانئی فورس ایکٹ کردے جس کو آپ ناروان فورس کردے جو کہ پرپینڈکولر ہوتی ہے دوسری اس کے نیچے ڈاؤنورڈ اس کتاب کا اپنا حضر ہے تیسرا وہ کوئی ٹرانسلیشنل موشن نہیں کر رہی زیادی بات ہے کتاب جو وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے ریسٹ پہ پڑی ہے ٹرانسلیشنل موشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سٹریٹ لائن موشن کرے گی لیکن یہاں پہ کتاب کوئی سٹریٹ لائن موشن نہیں کر رہی بلکہ ساکھن پڑی ہے تو ٹرانسلیشن موشن میں یہاں پہ کیا ہوگا؟ زیرو ہوگا کراس کا مطلب زیرو ٹھیک ہے؟ اچھا ثرانسلیشن کھاڑی جو کار ہے بک ہے ufflepators ثرانسلیشن موشن میں وہ یہ پہ casting~~ زیرو ہے کوئی روٹیشنل موشن بھی نہیں ہو رہا روٹیشنل موشن کب ہوگا جب کتاب کیا کرے گی یہ کتاب پڑھئی ہے نا وہ اس طرح اس طرح اس طرح چکر کٹے گی ٹھیک ہے جب کتاب اس طرح آپ لوگ پاس کوئی موشن نہیں کر رہی تو وہ کیا ہے آپ لوگ کے پاس وہ کتاب کیا ہے ریسٹ پر پڑھئی ہے ظاہری بات ہے جب یہ چاروں فورسز جب یہ چاروں کنڈیشن آپ اس طرح کہہ دو یا دو کنڈیشن کے مطلب روٹیشنل جگہاں دنوں کو کم بائن کر دوiers اور ویٹ کو کیا کر دو جب آپ لوگ کے پاس دونوں کنڈیشن ہیں کم بائن ہوئی تو آپ لوگ کے پاس یہ دونوں کنڈیشن ساعٹیس پی کریں کی کہ جو آپ لوگ کے پاس اپنیٹ ہے وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوا ہو گی chuy Lin notoriety ... جب آپ دونوں کنڈیشن سیڈیسفائی کی تو بانٹی آپ لوگ کے پاس کس میں آگئی سٹیٹک اکلیبیریم کے اندر آگئی ٹھیک ہو گیا تو بہت کنڈیشن سیڈیسفائی اپجیکٹیز ایٹ ریسٹ تو جب کتابیں پڑھی ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ریسٹ ہے اچھا دوسری مثال آپ کو کیا دی جو آپ لوگ کے گھر میں پیلر لگیا ٹھیک ہے وہ پیلر کے اوپر بھی کیا آ رہا ہے کہ نارمال فورس آب وڈ ایک کار رہی ہے ٹھیک ہے ٹرانسلیشنل موشن اس کے اندر بھی یہ ٹرانسلیشنل ویلوسٹیز کے اندر بھی زیرو ہے ٹرانسلیشنل ویلوسٹیز کے اندر بھی زیرو ہے آپ لوگوں نے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے گھر کا درمیان کا پیلر ہے وہ رات کو آپ نے دیکھا اپنی جگہ پہ اور صبح آپ نے اٹھ کے دیکھا وہ ٹرائیل کر کے کچھ فاصلات دائے کر گیا اس طرح تو نہیں نہ ہوتا بنکہ وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں کوئی موشن مغیرہ نہیں کرتا تو اس لیے اس لیے ٹرانسلیشن ویلوسٹیز کے اندر بھی ہوتی ہے زیرو اور اس طرح کب اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کیا کرے روٹیشنل ویلوسٹیز کو سرکولر پار کہ آپ لوگ دیکھو کہ یہ مجھے اس کی یہ نیچے والی سائنٹ ٹھیک لائے لیے تھوڑی گس لیے اس کو اوپر کر دو اس طرح تو نہیں نہ ہوتا جو روٹیشن ویلوسٹی پر حالت ہوتنا کیا کرتا ہے aprender نہیں کرتا تو اس کی روٹیشن ویلوسٹی کیا آپ گیا ہوتی زیرو salacy ہر روٹیشن کے بھی آپ لوگے پاس زیرو ہوگی جب یہ دونوں زیرو ہوگی تو یہ دونوں کنڈیشن اوپر کے طرح بول کنڈیشن سیٹسپائے دونوں کنڈیشن کیا ہوگی سیٹسپائے کر دی اور ابجیکٹ آپ لوگ کے پاس کس کے اندر آ گیا سٹیٹیک کریں ویریاں کے اندر آ گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا سٹیٹیک کرپی بریاں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ جایا ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوگی جس میں ہم بات کریں گے ڈیلمی کی بریم میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ